اسلام علیکم آج میں آپ کو ہائیوے چکن کڑائی بنانا سکھاؤں گی تو آئیں اس کو اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ ہائیوے چکن کڑائی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ڈیڑھ کلو میں نے ہڈی والا چکن لیا ہے اس کے میڈیم کٹ کروا لیے ہیں چار ہم نے بڑے سائز کے ٹیماتر لیے ہیں جس کے میں نے چھلکے اتار کے ان کو چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا ہے آٹھ سے دس ہمیں ہری مرچے چاہیے ہوں گی ایک کپ ہم نے آئل لیا ہے دو میں نے لیمن کا جوس نکال لیا ہے ون ٹیبا سکون بھونا کٹاوہ سوکا دھنیا چاہیے ہوگا اس کو ہم نے پاورڈر فارم میں نہیں بنانا اس کو موٹا موٹا درڑ کرنا ہے ون ٹی سپون بھونا کٹاوہ زیرا لیا ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون بسیوی کالی مرچ پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے لیا ہے جنجر گارلک پیسٹ ون ٹی بل سپون کسوری میتھی چاہیے ہوگی ادرک چاہیے ہوگی ہمیں جولین کٹیوی باری گارنیشنگ کے لیے تو آئے ہم اس کو آپ بنانا شروع کرتے ہیں ایک کڑائی میں ہم نے جو آئل لیا ہے وہ ڈالیں گے پہلے یہ بہت مزیدار چکن کڑائی تیار ہوتی ہے ہائی ویس پہ جائیں تو اس طرح کی کڑائی کھانے کو ملتی ہے تو یہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ایزیلی سب سے پہلے ہم نے آئل میں چکن کو فرائی کرنا ہے چکن کو ہم نے لائک گولڈن کلر دینا ہے اس کو ہم فرائی کریں گے اچھی طرح سے میڈیم فلیم پہ اس کو ہم چار سے پانچ منٹ تک فرائی کریں گے چکن جو ہے پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد لائک گولڈن کلر کا ہو گیا ہے اب اس کو ہم آئل میں سے نکال لیں گے چولے کو ہم بلکل لو کر دیں گے ابھی دیکھیں ہم نے زیادہ کلر نہیں دینا لائک گولڈن کلر دینا ہے اس کو ہم سب کو نکال لیں گے اوئل میں سے یہ بہت مزیدار کڑائی تیار ہوتی ہے ایک ہی طرح سے چکن کھانے سے انسان بہر ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ طرح کی کڑائیاں بنائیں مو جائے کریں اس طرح سے ہم نے لائک گولڈن کلر دینا ہے ڈاک نہیں دینا اس نے ہی ہے کہ ہمارا چکن جو ہے وہ ہاں تک ہو جائے گا اب ہم نے یہ جو ہری مرچیں لیں تھی ان کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے لیکن ہری مرچوں کو ڈالنے سے پہلے اگر بڑی ہیں تو ان کو تھوڑا سا کٹ کر لیں کیونکہ آئل میں جا کے یہ بہت زیادہ پھٹتی ہیں ان کو ہم نے صرف ایک منٹ کے لئے فرائی کرنا ہے اور نکال لینا ہے ان کو اگر آپ ایک منٹ کے لئے کور کر دیں تو بھی بہت اچھا ہے یہ ہلکی سی فرائی ہو جائیں گی اور آئل جو ہے وہ باہر نہیں آگی ہری مرچوں کو نکال لیں گے ان کو ہم نے ہلکا سا ہی فرائی کرنا تھا زیادہ فرائی نہیں کرنا اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ طریقے سے یہ بنتی ہے اکڑائی تو یہ بہت مزیدار تیار ہوتی ہے اب یہ جو ہم نے ٹیماتر چوب کر کے رکھے تھے ان کو اب ہم ڈال دیں گے آئل میں جب دیں یاد رکھیں کڑائی چکن بنائیں تو اس میں آپ ٹیماتروں کو بلینڈ کر کے نہ ڈالیں کیونکہ کڑائی میں ٹیماتروں کا جو مزہ ہوتے ہیں جو کٹے ہوئے ٹیماتر ہوتے ہیں وہ الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں چھلکے اتارنے تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے جلدی گل جاتے ہیں لیکن جو بلینڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ الگ آتا ہے اب ان ٹیماتروں میں ہم اپنے سارے سپائسیز شامل کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ آ لیں گے ادرک لسن فریش کٹاوہ ہونا چاہیے اب ان کو ہم ہلکا سا نکس کر کے اب اس کو ہم نے میریم فلیم پہ دو سے تین منٹ تک کور کر کے ان ٹیماتروں کو پکا لینا ہے تاکہ یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اب یہ جو وارٹر جو ہیں تھوڑے سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس ٹائم پہ ہم نے چکن کو اس کے اندر ڈال دینا ہے مسالوں کی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اب اس کو ہم دس منٹ کے لیے میریم فلیم پہ کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ چکن بھی گل جائیں اور دس منٹ گزر چکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ٹیماتروں کا پانی خوش ہو چکا ہوا ہے اور ٹیماتر بھی آلماسٹ گل چکے ہوئے ہیں بھی باہر آ چکا ہوا ہے اگر آپ کو اس پوائنٹ پہ آئل زیادہ لگے تو آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں لیکن کڑائیوں میں کیونکہ پیاس تو ہوتا نہیں ہے تو تھوڑا سا مسالہ اس میں ہونا اچھا لگتا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم نے جو لیمن جوس لیا تھا وہ ڈال دیں گے یہ جو پسوری میتی لی ہے اس کو ہلکا سا کرش کر کے یہ ڈال دیں گے ادرک جو ہم نے رکھی تھی کٹی بھی تھوڑی سی اس ٹائم پہ ڈالیں گے تھوڑی سی ہم اوپر سے گارنش کریں گے اب اس کو ہم ہونیں گے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے یہ کڑائی آپ ضرور گھر پہ ٹرائے کریں سب کو بہت اچھی لگے گی نان کے ساتھ کھائیں کلچوں کے ساتھ کھائیں پراتھوں کے ساتھ کھائیں اب اس کو ہم تین سے چار منطق ڈھون کے پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب یہ دیکھیں کیا زبردست چکن کڑائی کو ہم نے بھون دیا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم نے یہ جو پھرائی کیلی ہری مرچیں رکھی تھی اب یہ ہم ساری ڈال دیں گے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس ریسیب کو آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھی لگے گی تھوڑی سی ادھرک ڈال دیں گے اب ہم نے ایک کوئل پیپر کی کھولی بنائی ہے اس کو ہم نے کوئلے کا سموک دینا ہے جس سے اس کا فلیور اور بھی زبردست تیار ہو جائے گا تھوڑا سا اس کے اوپر ہم آئل ڈالیں گے اور اس کو صرف ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے کور کرنا ہے اور اب یہ ہماری تیار ہو چکی نی ہے ہائیوے چکن کڑائی اب یہ ہماری مزیدار ہائیوے چکن کڑائی تیار ہو چکی نی ہے اس ریسیپی کو آپ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں یقینا یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اس ریسیپی کا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ